اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سردیاں آگئی ہیں اور سردیوں میں تو سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فش فش کا شمار وائٹ میٹ میں ہوتا ہے اور فش تو سارا سال پسند کی جاتی ہے لیکن سردیوں میں تو کچھ زیادہ ہی اس کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے کل میں بھی اپنے بچوں کی فرمائش پر بون لیس فش لے کر آئی اس کے چھوٹے چھوٹے فلے بنوا لیے ساتھ میں نے یہ مسالے لے لیے جس میں نمک میرچ گھٹی لال میرچ حلدی درک لیسن کا پیسٹ زیرہ پاودر دھنیا پاودر اور ساتھ ہی لے لیے اجوائن اور ساتھ میں نے لیے تھوڑی سی میتھی یہ نہ ہو تو آپ ہارا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ لیمن جوس اور دو تین چمچ بیسن کے یہ میں بنا رہی ہوں بون لیس فش لاہوری سٹائل میں لاہوری فش فرائی بنا رہی ہوں اس کے لیے یہ مسالے یوز کریے ان سارے مسالوں کو ایک بڑے باول میں ڈالا اور اس کے بعد پھر ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے بچ میں ڈالا ہم نے لیمن جوس اور یہ تھوڑی سی جو ہم نے میتھی لی ہے وہ اور اگر یہ نہ ہو تو دھنیا ڈال دیں باریک کریش کر کے اور ساتھ اس کے بچ میں ہم نے دو تین چمچ بیسن ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بیٹر کو مکس کرنا ہے یہ بلکل بھی لیکوڈی نہیں ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا تھک تھک سا بیٹر ہونا چاہیے تاکہ یہ فش کے فیلیز کے اوپر چپک جائے اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ زیادہ ہی ڈرائے ہو گیا ہے تو پھر اس کے بچ میں ایک ٹیبل سپون آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیمن جوس ہم نے جو ڈالا ہوا ہے اس سے بھی اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی تین آٹ ہو جائے گی یہ ہمارے پاس بیٹر ریڈی ہو گیا اب اس میں سارے فیلیز جو ہیں وہ شیفٹ کر دیئے اور اس کو اچھے طری سے کوٹ کر کے پھر ہم نے اس کو کر دینا ہے میرینیٹ اور میرینیٹ تقریباً ایک دو گھنٹے کرنے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر اوور نائٹ ہو جائے تو پھر تو واہ واہ ہی ہو جائے کیونکہ سارا کمال تو میرینیشن کا ہی ہوتا ہے میرینیشن سے ساری مسالے اس کے اندر انفیوز کر جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی ایکسٹرا سیکنڈ کوٹنگ تیار کرنی ہے جو ہم نے این ٹائم پہ جب فرائی کرنے لگیں گے تب یوز کرنا ہے اس کے لئے ہم لے لیں گے ایک چمچ بیسن زرتے کا رنگ دھنیا پاودر اجوائن تھوڑی سی اور اس کے بعد تھوڑا سا میتھی اور اس کو ہم پانی کے ساتھ اس کا چھوٹا سا پیسٹ بنا دیں گے پیسٹ ہم نے زیادہ گاڑا نہیں کرنا اور اس پیسٹ کو پھر ہم لوگ این ٹائم پہ جس قد فرائی کرنا ہوگا اس ٹائم پہ جو ہم نے میرینیٹ کیا ہوا تھا فش اس کے بچ میں اس کو ڈال کے اس کو مکس کریں گے پھر ساتھ ہی ہم اس کو فرائی کرنا شروع کر دیں گے یہ کوٹنگ آخر میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے فش کا بہت ہی اچھا سا وائبرینٹ سا کلر آئے گا اور جو زردے کا رنگ اگر ہم شروع میں ڈال دیں تو وہ اس کے اندر انفیوز کر جائے گا اور ساتھ ہی وہ کلر نہیں دے پائے گا جو ہم آخر میں بعد میں اس کے اوپر کوٹنگ ڈالیں گے پھر اس کو ون بائی ون ڈالنا شروع کر دیا اور اس کو میڈیم آنچ پہ فرائی کرنا شروع کر دیا دونوں سائیڈز پہ یہ فنگر فش ہے جلدی فرائی ہو جاتی ہے آپ کو معلومی ہے کہ فش تو ویسے بھی اتنا ٹائم نہیں لیتی تو اس کو ساتھ ساتھ اس کو ڈش آؤٹ کرتے چلیں گے اس دوران پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ساتھ اس کی ایک سوس یا چٹنی کچھ کہہ دیں وہ ساتھ ہم پرپیئر کریں گے جو اس کا مزہ دوبالہ کر لے گی اس کے لیے ہم نے ہرہ دھنیا پیاز نمک ساتھ ہری مرچیں اور ساتھ ہی اس میں ایک ٹیبل سپون ہم نے ڈال دی شکر یا گوڑ جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اور اگر ہمارے پاس بوائل پوٹیٹوز پڑے میں ہیں تو وہ بھی ڈال دیں میں نے کل بنائی تھی آلو کے پرٹھے بنانے کے لیے تو وہ ہی میں نے کہا اس کو ڈیوز کر لوں گی اب ہم نے اس کو کورسلی بلینڈ کرنا ہے اور پھر اس میں آلو بھی موٹے موٹے میش کر کے وہ بھی اس میں مکس کیے اور اس کو ہم نے مکس کر کے ہماری ایک بڑی مزگدار چٹنی سی یا سوس کہہنے کے ریڈی ہے کیونکہ فش ہی در ہے ہم نے روٹی یا نان کے ساتھ کھانی ہوگی تو ساتھ اس کے کوئی نہ کوئی چٹنی سی ہونی چاہیے اور اس کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے جتنی دیر میں ہماری فش فرائی ہو رہی تھی ساتھ ہماری چٹنی بھی ریڈی ہو گئی اور ساتھ ہمارا لاسٹ پیچ فش کا ہم نے بچ میں ڈال دیا ساتھ اس کی آپ نان مگوا لیں یا روٹی گرم گرم بنا لیں اور ساتھ اس کو چٹنی کے ساتھ انجوائی کریں دیکھیں کتنی اپیلنگ فش ہے بہت ہی مزے کی سوفٹ اور ساکولینٹ اور سارے جوسیز اندر تک ابزواب ہوئے ہوئے تھے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی نارملی جو فنگر فش بنا جاتی ہے وہ بیسن کی کوٹنگ کر کے بنای جاتی ہے پکوڑے کی طرح یہ آپ کو بڑی ڈیفرنٹ لہوری فش فرائی کی ریسپی میں نے آپ کو دے دی ہے یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے نیکس ٹائم کے لیے ٹینکیو اللہ حافظ